نمشکار سی سین نیوز تنڈی پور میں آپ کا سواگت ہے میں دنیش اس سے میں موجود ہوں بدھ بیہار کے وارڈ ستائیس این کے اندر میرے ساتھ موجود ہیں لیلیت سنگل جی اگر لیلیت سنگل جی کے بارے میں بتا دوں تو وہ ویپار پرکوشت کے جو ہے سنیوجک رہ چکے ہیں اور آم آدمی پارٹی سے ریٹھالا بیدھان سبح سے آنے والے نگم کے چناؤں کو لے کر کے ایک خاص مددے کے اوپر بات کریں گے لیلیت سنگل سے نمشکار لیلیت جی بہت ساری چیزیں ہیں من میں بہت سارے سوالیں میرے اپنے پارٹی کے بھی ہوں گے جو آپ سے جانا چاہتے ہیں پہلا میرا سوال ہے کہ آپ نے پارٹی کو چھوڑا کیوں نہیں میں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا ہے ابھی بھی میں پارٹی کا کاریٹر تھا پد کیوں چھوڑا پد جو کاریٹر تھا ہوتا اس کو کبھی پد کی لالسہ نہیں ہوتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں شاید پد کے بندان میں بند جانے کے بعد کھل کے کام بارٹی کے لیے نہیں کر پا رہا تھا جو میں آج ہی ڈیٹ میں پوری طرح سے کر پا رہا ہوں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پد کی لالسہ نہیں تھی تو کیا آپ نگم پارشد کی تیاری کے لیے سیٹ کے دعوی داری کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے دیٹھو جی ہرے کاریٹر تھا جو بھی پارٹی میں ہیں سب کو حق ہے کہ وہ ٹیڈٹر مان سکتا ہے پد تو اپنے آپ مل جاتا ہے جب آپ نگم پارشد بن جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پد کی لالسہ نہیں تھی تو پد تو اپنے آپ ہو گیا سمجھے نہیں آپ کی دیو ابھی ہم نے نہ تو پد مان جائے ہیں نہ ہم مانگ رہے ہیں ہم نے ٹیڈٹ مانگی تھی ٹکٹ کا ٹکٹ کا کیا مطلب ہے ٹکٹ مانگنے کا مطلب ہے ٹکٹ مل گئی نگم پارشد بن گئے تو پد تو مل گیا پد کی لالسہ تو ہے ہی آپ ایسا مان لو اور آپ ایسا سوچتا ہو گیا آپ کلیر کرو کر کلیر کرو چیز وہی کلیر کرو آپ کو اپنے ٹیڈٹ ماننا یا سماج کے سیوہ ترنا ڈالت ہے ایک نگم پارشد کے روپ میں تم وہ بھی نہیں مان گئے اگر نگم پارشد کوئی بنتا ہے اسے کوئی عوضہ ملتا ہے تو وہ پد ملا یا نہیں ملا بالکل پد ملا پد کی لالسہ تو اپنے آپ ہی ہو گیا چلو اگر یہ چیز دی رہے ہیں جب ہمارے جن نائچ سری اربین کیجری بھال جی نے پارٹی تیار کی دی وہ بھی تو پد پہ بیٹھے ہیں آج پد پہ بیٹھے ہیں پد کی لالسہ ہے جب ہی تو پنجاب میں اترا گھنڈ میں جا رہے ہیں پد کی لالسہ نہیں ہے اس دیش کو بچانے کی لالسہ ہے آج جو جس کنڈیشن سے دیش گھجر رہا ہے ہر حالت میں ہر دیشواسی کو بچانے کے لیے ہمارے مانینیا مٹے منتری سری اربین کیجری بھال جی نے جو بھیڑا اٹھایا ہے وہ اس پر تارے کر رہے ہیں ملہ آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ پد پہ نہیں ہے اور وہ سماج کی سیوہ کے لیے لگے ہوئے ہیں ملہ پد کی لالسہ نہیں ہے انہوں کو اب آپ کو دیکھ لوں اڈر وہ سماج سیوہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آج ہی ڈیٹ میں چاہے ان کو پد ملا ہی سی ایم کا نہیں وہ راشتے سمی ہو جاتا ہے ہمارے پوری ہندوستان کے پد پہ ہے نا پد کے لالسہ تو ہوگا بالکل ہے پد پہ نہیں لالچ نہیں ہوں نہیں کوئی لالچ نہیں ہوں اگر آپ کہتے ہو لالچ ہے تو پنجاب میں ہماری سرکار بننے والی ہے کیا وہ وہاں کی بھی سی ایم بن جائی ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہو بننے والی ہے بالکل بننے والی ہے جو جنادھار آج ہی ڈیٹ میں پنجاب کی جنتہ کا نظر آ رہا ہے جس طرح سے سکولوں کا نم نرمان کر کے سکولوں کی استطیق صداری ہے نولک ڈیلی میں وہی ٹرنڈیشن پنجاب کی جنتہ بھی جا رہی تھی ہمارے یا بھی کرو اور یہ آنے والی ٹائم میں دریجی آپ کو بھی نظر آئے رہا ہے کہ بہت کچھ بدلہ آنے والا ہے ابھی آپ لوگوں نے ڈیلی کے اندر شراب باٹنے کا جو کام کیا وہ ٹھیک ہے گلت ہے کیوں کیا ایسا شراب کپ سے نہیں بٹھ رہی شراب تو پہلے بھی بٹھ رہی تھی ایک نئی نیتی لائی گئی ہے کہ وہ کم عمر کا بچہ بھی شراب پی ہے جو ایک پچھے سال کا ہو چاہا ایک پچھے سال کا ہم نے لکھے دیا ہوا ہے لیکن جانے والا اٹھارہ سال والا بھی جا رہا ہے بیس سال والا بھی جا رہا ہے اب تک وہ عوید تھا عوید تھا نا اگر اس کو لیڈل کر دیا گیا تو کوئی برانی ہے لیکن ہا کچھ کرمیا جو ہوئی ہیں یا ہو رکھی ہوئی ہیں وہ آپ بھائی ہیں ہمارے میڈیا والے ہیں آپ ہمیں بتایا نا ابھی آپ کے ایریے میں گانجا چرس نشا ملو وہ عوید طور سے چوری سے بکتا ہے پھر تو اس کو عوید کر دینا چاہیے تو پھر یہ تو دلی بلیس کو بھی سوچنا چاہیے ابھی تو آپ کے پارٹے کے بات پر جیسے شراب آپ نے میری بات سنو ابھی آپ نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے شراب کو عوید اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ کہنہ کا 18 سال کبھی پہلے چوری سے لیتا تھا چوری سے یہ نشیدے چیزیں بھی بکری ہیں تو پھر تو ان کو بھی وید کر دینا چاہیے آپ مجھے چھوڑی سی بات بتائیے آپ کبھی گوہ گئے گوہ کے اندر جو ایچسائز ڈیوٹی ہے آوٹاری بیوارٹ کا جو ٹیٹس ہے وہ بہت منیمائز ہے ایسا کیوں ہیں کیوں گوہ کی گورمنٹ نے ایک ہی چیز دیتا ہے کہ ان کو شراب سستی بیچنی ہے ہر گھر میں بیچنی ہے دلی کی بات کریں دلی میں بتایا کیوں کیوں یہ گلت ہے یا صحیح ہے سر میں نے بتا دیا اگر آپ کو کہیں پر کوئی گلتی نظر آ رہی ہے تو آپ میڈیا بندو بتائیں میں آپ سے ابھی پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں نے اکیس سال کی جو عمر کری آم آلی پائٹی نے وہ گلت ہے یا صحیح ہے صرف ہاں یا نہ میں بتا دیں میرے حساب سے تو ابھی میں اس پر اگر آپ کو کچھ ڈیسیجن دوں جیسے اب اٹھارہ سال لڑکی کا ہوتا ہے اٹھارہ سال لڑکی کا ہوتا ہے اس تو تو آپ ویلڈ مان لیتے ہو آپ دوسرے ٹوپک پہ گھمارے ہو آپ کلیر بتائیں وہ گلت ہے آپ کے حساب سے ہے صحیح ہے پھر حساب سے صحیح ہے کہ اگر پچھے سال سے اکیس سال عمر کری ہے شراب پینے کی سر اسٹاری جنہ وہ اٹھٹیس سال کے باوجود بھی پی رہا ہے بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہ یدی دلی کے اندر جو دلی سرکار یدی پچھے سال سے عمر گھٹا کر اگر اکیس سال کا لڑکا بھی اگر شراب کھریتا ہے تو وہ بلکل صحیح ہے چلیے بات کرتے ہیں ابھی پروانچلیوں کا چھٹ پوجا کا پرب گیا تھا اس کو لے کر کے جو روک لگی ہوئی تھی وہ دلی سرکار رکھا رہی تھی یا کیندر سرکار سیدھا بات بتائیں دلی سرکار کیندر سرکار کیندر سرکار جب آپ کے ویدھائک کے اوپر مکہ منتری کے اوپر یا کسی طرح کی کوئی بات آتی مجھے لگتا ہے دلی کے تمام جتنے ویدھائک ہیں وہ سب دھرنے پر بیٹھ جاتے ہیں ہاں یا نا جب پروانچلیوں کے چھٹ پوجا کی بات آئی کیندر سرکار روک لگا رہی تھی تو آپ لوگوں نے کوئی دھرنا پردرشن نہیں کیا کیوں کیندر سرکار نے روک لگائی نا آپ لوگوں نے دھرنا کیوں نہیں کیا سن تو لو اس کے باوجود بھی ال جی سے پرمیشن آئی نا سبیم گروپ سے پرمیشن آئی نا کتنے دن پہلے کتنے دن پہلے آپ جان سامنے آئی تھی کتنے دن پہلے چھے دن پہلے جو بھی آئی باچ دنوں تک پوری دلی کی جنتا جو ہے پریشانتی کی ہمارے پوچھ چھٹ پر مانے کا نی یہ تو آپ مانوستیواری جی سے بھی جا کے پوچھے نا آپ لوگوں نے دھرنا کیوں نہیں کیا دھرنا نہیں ضرورت نہیں ہمیں پتہ ہے یہ پاس ہونا ہے ہمیں پتہ ہے تو پھر یہ باتیں کیوں آئی تھی دلی کی جنتا کے سامنے کی ال جی نے روک لگا دی ایک بہو دور کیا ال جی ہو یا بی جی پی آپ لوگوں کو یہ پتہ لگیا تھا کہ ال جی اس کے اوپر روک لگا رہا ہے سپربانچلیوں کا اور پھر بھی ہم دھرنے پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں وہ ہی تو بتا رہا ہوں پوربانچلی میں جیسے ہمارے مانوستیواری جی ہیں یا راجبال جی ہیں یا کندر سرکار ہے یہ بلکل ڈراما کرتے ہیں جب یہ چھٹ پوجا دھرنے پہ کیوں نہیں بیٹھے دھرنے پہ بیٹھنے فائدہ نہیں تھا آپ کو پرمیشن ملی نا ہم کوٹ پانچ دن پہلے جبکہ پوری جنتا پریشان پرمیشن ملی ہے وہ پانچ دن پہلے ملی ہے پانچ دن پہلے ملی ہے ملی تو ہے یہ تو کوئی بات نہیں اگر کوئی چیز تیس دن پہلے دھرنے دینا چل گردے ملی ہے دھرنے پہلے دیتے جب پانچ دن پہلے نہیں جب وہ پرمیشن نکل جاتا جب وہ پرمیشن نکل جاتا یہ وہی بات آپ پورچھتے آپ اپنے گھوان رہے ہو کب بیٹھتے دھرنے پہ کس لئے بیٹھنا تھا اگر وہ پرمیشن نہیں پرمیشن نہیں ملتی تب بیٹھتے جب وہ جو ہوا ہی نہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہتے پرمیشن نہیں ملتی تب بیٹھتے جب ملی نہ پانچ دن پہلے مل گئی نہ نہیں ملتی تب کی تب بات کرتے کہ ہمارے کیا جی سائجل ملے گی یا نہیں ملے گی ہم اڑھیں گے یا نہیں اڑھیں گے اللہ آپ اگدم سے لاشت میں بتانا چاہتا تھا کہ اب آپ منا سکتے ہیں پانچ دن میں تیاری کر لو تیاری تو سب ہی رہتے ہیں بتاو کس نے نہیں کی ہوگی دی پاول ہی جا آپ تیوہار منا رہے ہو ہم نے بہت کوشش کی پولیشن نہ ہو بم پٹا کے پر روٹ بھی لگائی کافی طرح سے ہر کاریڈر تن پر چار بھی گیا اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لو کیا ہوا رہا ہے پٹاکوں پر روک تھی یا نہیں تھی بلکل تھی پھر آپ کے ودایق تو کہتے ہیں روک نہیں تھی پٹاکوں پر روک لگائی تھی پوری طرح سے اور گرین پٹاکیں چلانے کے لئے انہوں نے کہا تھا کہ گرین پٹاکیں بنائے جائیں اور ان کے اوپر وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بڑی فیکٹریوں کے اندر اس کی پہلے مشینیں لگائی لیبر رکھی مال تیار کیا اور اس سال جہاں امید تھی گرین کریکر جو ہے یوز ہوں گے اور اتنے ٹائم تک وہ بند رکھے کہنے کے بیپاریوں کو لوس نہیں ہوا تب دلی سرکار سو رہی تھی نہیں ہے سر روچ نہیں ہوا آپ نے تو بتایا کہ دو دن پہلے ان کو اپروڈ ملا ہے ملا ہے جن کے پاس تھے انہوں نے بیچے ہیں جن کے پاس نہیں ہیں وہ نہیں بیچ رہے ہیں اور دو دن پہلے تب تک جو معلوم تھا آپ میری بات سمجھیں آپ اچانک دلی سرکار توفہ دیتی ہے پانچ دن پہلے پوروان چلیوں کو دو دن پہلے پٹاکے والوں کو میڈیا بندو آپ ایک بات بتاؤ ہم توفہ کیا دے رہے ہیں آپ کو ابھی تو توفہ ہے آپ نے دو دن پہلے اپروڈ کر دیا پٹاکے جلالو ہم نے پانچ دن پہلے بتا دیا اپنا چھٹ پوڈا کا پر منالو تو یہ توفہ نہیں ہے دو دن پہلے ایسا ہی بات لیجی اب ابھی دلی کے اندر جو محلاؤں کی سرکشہ کے اوپر بات کرتی ہے دلی سرکار کہاں تک ٹھیک ہے کہ آج بارہ سال کی لڑکی کے ساتھ محلہ کلینک میں ریپ کی جو بات سامنے آتی ہے آپ سے بیار کر رہا ہے دیکھو وہ ابھی اس کی جانچ چل رہی ہے اگر آپ میں خود بھی جج نہیں بن سکتا میں پلیس والا بن سکتا وہ جانچ چل رہی ہے اس کو ہونے تو کہاں تک ٹھیک ہے وہ دوسرہ دوسر پانی پانی ہو جائے رہا دیکھو اگر اگر لگاتا ہوں اگر وہاں پر ایک بچی کے ساتھ دور بیوار کی گھٹنا سامنے آتی ہے عام آدمی پارٹی کے بنائے محلہ کلینک میں تو وہ کہاں تک ٹھیک ہے اگر یہی چیز لالکلے میں ہو جاتی تو آپ کس پر الجام دیتے ہیں آپ سیدھی بات کا میری بات کا جواب دونے آپ آم آدمی پارٹی تو صرف یہ ٹھرنا چاہر ہوگی ان کے کلینک میں ہوا نہیں نہیں ہوا نہیں ہوا پتاو اگر یہی بات ایمس میں ہو جاتی وہ غلط ہے تو چاہ بولتے آپ غلط ہے وہ تب آپ یہ بولتے سنٹرل دورمنٹ میں ہوا بلکل میں یہ کہتا کی اندر سرکار جہاں پہ ہے کی اندر سرکار کیسے مطلتی انہوں نے ایمس بنایا اگر ہوسپٹل میں ہوتا تو کہیں نہ کہیں ہوسپٹل بدنام ہوتا کیا محلہ کلینک بدنام ہوگا میں پارٹی کی کوئی بدنام ہی نہیں ہوتی یہ کہ پارٹی کو آپ لپیٹ میں تو پوچھ رہا ہوں میں لپیٹ نہیں ہوں آپ کو یہی جانا جا رہا ہوں جو اس بچے ساتھ ہوا وہ غلط ہوا ہم اس کی کیا جاتے ہیں کہ اسے نیندہ رہتے ہیں پوری طرح سے لیکن یہ بھی ایک جانچکہ وشہ ہے تھوڑا سبرٹہ رہے آپ کے سامنے آئے رہا دودھا 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 پانی رہا پانی رہا جس کی جو ڈلتی ہوگی اس کو وہ سجا ملے گی چاہے وہ کھہیں بھی ہو چاہے کسی بھی لیول پہ ہو اس کو سجا جرور ملے گی دلی کے اندر جب بھی کسی محلہ کی بات آتی ہے سرکشا کی بات آتی ہے تو ہم راجنیتی پارٹی ہیں جتنی بھی راجنیتی پارٹی ہیں کہیں نہ کہیں نیندہ کرتے ہیں کڑا ویرود کرتے ہیں محبتیاں لے کر چار دن اس کے جو ہے اپنا مارشل بھی نکال دیتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان سب چیزوں سے دلی کی بیٹی ہیں سرکشت ہیں آج سرکشت ہیں لگتا ہے آپ کو دیکھو سر ہر جگہ ایک بھیڑیا بیٹھا اپنی بھی جمہداری ہے سامنے والے کی بھی جمہداری ہے اور ہم سب جب اپنی جمہداری نبھائیں گے تب ہی ہم چیز پر روٹ پائیں گے اگر میں یہی کہوں گی ہم ہی صحیح ہیں واقعی سب ڈلت ہیں تو یہ بھی ڈلت ہے اور رہا اس طرح کی چیزوں کو روٹنا تو دیکھو سر بھارت کی جو ہندوستان کی سب سے بڑی آپ پلیس مانے جاتی ہے جس کا نام ہے دلی پلیس اور جس جو اس تو چلانے والے ہیں دلی پلیس تو ان کے نام بھی آپ کو بتائیں بتانے ہی سیدھی سیدھی بات ہو چندر کی ہاں تو ایسا نہیں ہے دلی پلیس اپنی طرف سے پوری جانچ کرتی ہے بہت اچھا ریجلٹ دیتی ہے اور اچھے سے اچھے ٹریس اس نے نپٹا ہے اور وہ اپنی طرف سے پوری مستعدی دیٹھاتے ہیں اور شاید میرا یہ جو چھتر اگر آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ دلی پلیس اپنی طرف سے بہت اچھی ہے دلی پلیس جو ہے چھکام کرتی ہے سارے ٹریس کرتی ہے تو پھر آپ لوگ اتنی لال سا کیوں رکھتے ہیں عام آدمی پائٹی کے کہنا میں دلی پلیس ایک بار ہمارے ہاتھ میں آجا ہے ہم یہ کر کے دکھا دیں گے ہم وہ کر دیں گے سر میں تو یہ کہتا ہوں اس کو جو تیندر شاشد پردیش بنایا ہوا اس کو اسکیٹ بنا دو نا وہ لگ چیز ہے آپ دوسری بات کریں میں تو کریں دلی پلیس آپ چاہتے ہو نہیں چاہتے اس لیے چاہتے ہیں جب اس لیے چاہتے ہیں جو ہمارے ابھی ہمارے نئے پلیس کمیشنر ہیں راکش استانہ جی ابھی دو دن پہلی میں ٹی وی پہ یو ٹیو پہ انٹریو دیر رہتا راکش ٹیٹیک کے بارے میں کچھ باتیں چل رہی دیں تو آپ کو کہہ لگتا ہے جو ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہ جائج ہوئی ہے نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا میں سو پرسنٹ کر دیں گے اس لیے لینا چاہتے ہیں بلکل دس پرسنٹ کہاں پہ ناکامیاب ہے آپ تھوڑی در پہلے مجھے پتا رہتے ہیں گرانجا بیٹھا یا آویاد وہ ہو رہا ہے سر سب کو پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے دلی پولیس کو بھی پتا ہے ہر لیوال جی کو بھی پتا ہے پر جب تر جس کی روت تھا ہم تڑھنے تھے تب ہم کہتے ہیں دلی پولیس ہمیں دے دو سو کے سو پرسنٹ ریجلٹ دے دیں گی لیکن آپ جب اس نشے کو تو روکنے کی بات کر رہے ہو کہ ہم افیرم اور گانجا روک دیں گے دلی پولیس آ جائے گی لیکن شراب بٹوا رہے ہیں سر ایک ٹام کروں نا منوفیچرین بن روا دو سر آپ کی یہ میں تھوڑی کرواؤں گا یہ میڈیا کا کام تھوڑی ہے نہیں یہ ہر بین کیس کی بیلتی جام رہا پرچار کرنا کیا؟ شراب کا کیسے پرچار کیا انہوں نے جس جم لوگ ڈاؤن لگا تھا تب شراب کی دکانیں کھولی ہاں یا نا کہاں پرکڑی تھی کھول دیتے تھے اس جم سے شراب بکر دیتے تھے کتنے دن کھول دن کی بات نہیں کر رہا کھولے سے نہیں کھولے سے سر ایروادو کتنے دن بند رہے تھے یہ بھی تو بتا دو دلی میں کھولے تھے یا نہیں کھولے تھے ساری چیزیں اگر کیجری بری ہیں میں بری نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا میں پوچھ رہا ہوں آپ پوچھ رہا ہوں آپ سے کیا دلی کھولے تھے وہ صحیح تھا یا غلط تھا صحیح تھا جو بھی تھا اگر آج بتاؤ مجھے اگر آج دلی کو چلانے کے لیے جو پیسہ ملتا ہے وہ پہاں سے ملے گا ملتا ہے اس لیے کھولا ہر کوئی اٹھتا ہے ملتا ہے کتنی بڑی بات ہے دیکھو آپ ہی گئے ہر اسٹیٹ کرتی ہے آپ بتاؤنا کونچ نہیں ابھی میں دو دن پہلے ہی ایس شاہد ایک نیوز دی رہا تھا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ دلی کی ہی ترج پہ شاہد پنجاب یا یہ دو شہر ہے جو اس طرح درہ کام کرنا چاہ رہے ہیں ماں بھی عمر گھٹانا چاہ رہے ہیں شراب بیچنا چاہ رہے ہیں دیکھو ایک نئی نیتی آئی ہے یہ نہیں ہے کہ چار دن میں اس نیتی کے بار میں آپ کو بتا چل جائے گا جو اس میں کمیاں ہوئی جو اس تو صحیح کیا جائے لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا آپ نے یہ غلط کہے گا جو پچیس سال سے اکیس سال عمر کری بچوں کو شراب پلانے کی اگر وہ آپ کہتے ہیں غلط نہیں ہے آپ مجھے اس کو ایک بات پہ جواب دے دو ہم یہ کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے لیڈل ہو گیا مان لو ان سے غلطی ہوئی ہے آپ بتا رہے ہو جی یہ غلط ہے کوئی بات نہیں میں نہیں کہہ رہا دلی کے بار سیسٹم کڑا ویرود کر رہے ہیں بلکل ہم کہہ رہے ہیں اس کو اگر یہ چیز غلط ہے تو سو بدل بھی ہم اب مان لو کوئی بھی آدمی لیڈلی جی آپ اگر لگا رہے ہو اگر لگا رہے ہو اگر لگا رہے ہو مانگنے ہمارے پردھان منتری سری نرندر موڈی جی نے یہ تین کلے قانون لائے تھے جب اب ان لو ہوا کہہ مسئلہ ہے اس میں بات ہے جو اپسی حق کا مسئل رہا مجھے جنگے وہ غلط ہو رہے ہیں ان لو نے ان کو پہلے ٹھلی خریص کا نام دیا پھر ان لو نے پاکستانی کا نام دیا پھر ان لو کو اگروادی کا نام دیا میں سوال کرتا ہم اگر وہ پاکستانی تھے اگروادی تھے یا خریص تھے وہ سے ہار گئے میں یہ شوں کیا کرنا چاہتا ہوں یہاں اس کے بھی شخص کے ساتھ اتنا عافظ ہوا سب کچھ ہوا یہی ٹالے کانون کیا پہلے بھی تو باپسی ہو سکتے تھے مان لیا میں آپ کی بات سے پوری طرح ساہمت ہوں کہ کہیں آگئے اگر جو ہے بی جے پی سرکار اس چیز کو مدد نظر رکھتی ہے کہ یہ تینوں کانون اگر یہ صحیح تھے تو ان کو واپس کیوں لیا اور یہ واپس لیا ہے تو کیا ملے یہ خالستانیوں سے ہر کے بعد تک یہاں تک کھیک ہے یہ اپنا ماننا ہے کہ آپ ان کو خالستانی وہ بی جے پی والی بات ہے نہیں یہ تو سب کو پتا انہوں نے یہ میرے کسان بھائی تھے اور تھن مندھن سے ہم ان کے ساتھ ہیں کسانوں سے سرکار ہار گئی بالکل کسانوں سے سرکار ہار گئی ابھی نگم کے چناو آنے والے چھتہ میں ایسی کون کون سی بھرائیاں آپ دیکھتے ہیں نگم پارشل کے اندر جو اس سمیں پریجنٹ میں ہیں کہ جو صدہار آپ لوگ کریں گے آپ نے شاید ابھی ہمارے وارٹ کا پورا دورہ نہیں کیا آپ پر بار دورہ کیجئے آپ پتا دو میرے کو ایک بھر جنتا دیکھ رہی آپ پتا دو جنتا دیکھئیے میں جنتا کو بھی دینا چاہتا ہوں جو بھارت تائیس والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ نالیاں گندری سے لوا لب بھری ہوئی ہیں جدر دیکھو روڑ پر گندری پھیلی ہوئی ہیں سڑک بھی ٹوٹا ہوا ہے بی بی سڑک بھی ٹوٹا ہوا ہے نالیاں بھی بہت برا حال ہے اور جو یہ مچھر ہو رہے ہیں ڈینڈوٹ کے ہیں یا جیسے بھی ہیں بہت بدحالی میں ہمارا وارڈ اس سمجھ جی رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کی طرف سے جو بھی نیرم پر سے چنکے یہاں آتا ہے سب سے پہلے ان سب چیزوں کا وٹاس کر کے اس جنتا کو خوشیال بنایا جائے اس بات کے کہنے میں مجھے لالی جی کیمرے پر کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ دلی جو ہے کے اندر سرکار بی جے پی کی سرکار اگر آپ کی سرکار آتی ہے تو جتنی انوثرائز بیلڈنگ بنتی ہیں یہ بنیں گی یا نہیں بنیں گی سر بیلڈنگ تو ساری بنیں گی بنیں گی بنیں گی کیسے بریشوت لے کے یا بینہ رشوت نہیں جی آپ بتاؤنا پوچھ رہا ہوں میں ابھی تو آپ کی سرکار ہے اگر آج 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 ہو آپ ایم سی ڈی مطلب مہا کرپٹ ڈیپارٹمنٹ مونسپل کورپریشن ڈیپارٹمنٹ مہا برسٹ ڈیپارٹمنٹ مہا برسٹ کرپچن کے معاملے میں نمبر ون آپ ایت بہت آؤ آپ نے ان کی تلنا ہم سے بھی سی کر دی کیا آپ پوچھ رہا ہوں کیا آپ پوچھ رہا ہوں کیا آپ پوچھ رہا ہوں جس کی بننی ہے وہ بنے گی اس کو کون ست ستتا بھائی کل تو میں بھی اپنا مطال بنا چاہوں تو کیم بنا نہیں ستتا نہیں نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں جلکہ میں نے دو سوال کرے آپ سے بیلڈنگ بنے گی نہیں بنے گی پہلے تو میں یہ پوچھا اور اگر بنے گی تو پیسے کے ساتھ بنے گی کس چیز ٹھا پیسے چیز ٹھا پاس ہوں ہوں اچھا ریشوات نہیں جائے کسی ہے کیونکہ ابھی تو بہتی بہتی ریشوات جاتی ہے سر دیکھو آپ پوچھ جاتی ہویا تو آپ اپنا کیمرہ رہے پاس پاس ہے آپ کو پتہ نہیں پتہ آپ کو پتہ نہیں پتہ ہوں آپ کو پتہ نہیں پتہ کی میرے سب سے بلکن لیو ٹیٹی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی سوقات ملے گی چھتر واسنیوں کیونکہ اگر بیلڈنگ پر دیا تو پیسا نہیں جائے بڑیا چیز آس پاس کا ماحول بڑیا ہو جا جو آس تم ڈینڈو مچھر یا چکن ڈھونی آئی ہے یہ مچھروں کی ویسے جو آتن کے وہ اتم ہونا ہے نالیاں پروپر وی میں ٹامڈر ہیں ساپ سفائی ہو اگر ہماری چھتر میں دیکھو یہاں تو پارک ہے نہیں جن چھتروں میں پارک ہے یا جو ایم سیڈی گینڈر میں سکول آتے ہیں وہ پانچ وی سے ہم آٹھ وی تک بھی لے کے جائیں ان کو ڈبلپ کریں جو ٹیچرز ہیں وہ کام کریں یا جو ہماری ڈسپینسریہ ہیں اب آپ خود ہی دیکھو ہمارے وارز 23 ان کی ڈسپینسری جو بدویار کی ہے پوٹ سلطانپری میں بھیج ہوئی ہے کیوں بھیج ہوئی ہے کیا میں پوچھنا جاتا ہوں اپنی نیرم پارشت صاحبہ سے ایسا کیا ہوا بیلڈن بنانی اٹھ نام پر انہوں نے وہاں سے شفٹ کروائی بیلڈن بھی نہیں بنی یا جو بنی ہے نا اس میں بھی کسی اور ڈپارٹمنٹ پالا ہولا کے بٹھا دیا واقعی بڑی غلط بات ہے شرام ناک بات ہے تو پھر اب میں آپ میڈیا بندو سے چاہتا ہوں کہ آپ کس چیز رو دکھائی ہے کیونکہ میں خود اس ڈسپینسری میں جا اب بدویار کا کوئی بھی جو فیس ونسر ریلیٹیڈ آدمی ہے کیا وہ پانچ ٹیلومیٹر چھ ٹیلومیٹر پہلے وہاں چل کے ڈسپینسری میں انجد چلوانے جائے گا وہی گناہ میں تو ویسے ہی وہ ختم ہو جائے گا تو میرا صرف یہ ماننا ہے اگر میری یہ بات نیرم پارشت صاحبہ مان جائے یا بی جے پی کا کوئی بھی بندہ سن رہا ہو تو ان سے ریکویسٹ ہے پراتھنا جارتا ہوں کہ چھے مہینے بعد ہم بدلیں اس سے پہلے آپ ہی بدلتے واقعی بہت بڑی بات گئی چھے مہینے کے بعد الیکشن ہے بجائے کی یہ بدلیں آپ اپنی چیز کو کمیوں کو اور گلتیوں کو صدھار لیں تو زیادہ بہت چلیے اندر میں صرف ایک چیز ان مہلاؤں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے جو آج بھی اپنے آپ کو اس طرح کی حرکت ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں محفوظ نہیں محسوس کرتی ہے جو آج کرالہ اور گنج حاولہ کی بات آئی ہے صرف ایک لاشت میں ایک در پیدا ہو جاتا ہے ایسا کوئی محلہ یا ایسا کوئی چھیتر ہے یہ صرف ایک ہائلائٹ کر دی جاتی جب کچھ ہوتا ہے تب بھی اس چیز کو ہائلائٹ ہوتا ہے جو بچے ایک راجلت نہیں کھیل رہا میں سنپل سے ایک سوال ان مہلاؤں کے لئے کیا کہنا چاہو گے کیونکہ دلی کی سرکشہ کی بات کرنا تو وہ کیجریوال جی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں مہلاؤں کی سرکشہ کی جمعہ داری ان کے ہاتھ میں کیمرے لگوا دیئے وائی فائی چالو کرا دیا یا بس ہمیں مارشل بھی مہلاؤں کی سرکشہ ان تمام چیزوں کے بعد بھی مہلاؤں کی پونٹا سے سرکشہ ابھی نہیں ہے دل میں یہ ماننا پڑے گا آپ کو اور جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ایک ڈر بھی پیدا ہو جاتا ہے مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر کے ایسی میں کیا کرنا چاہیے دلی سرکار کو یہ اٹیلے دلی کی طرح نہیں نہیں ہے یہ پورے ہندوستان جو یہاں پر جیسے ہو جاتا ہے وہ نظر ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی مہلاؤں کی جمعہ داری ہے سرکشہ کی ہماری بنتی ہے ہم اس کو پوری طرح نبھائیں لیکن پھر بھی میں آپ کو کہنا چاہوں گا ہنڈر پرسنٹ پریپونٹ کوئی نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں کمیاں رہ جاتی ہیں اور کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ وہ کمی رہنے دے لیں پھر بھی کمیاں رہ جاتی ہیں تو درشکوں یہ تھے ہمارے ساتھ لیلی سنگل جی وار ستائیس سے بدویہار سے اور ایک سیدھی سیدھی ہم نے بات کری جو جنتہ جاننا چاہتی تھی بہت سارے سوال تھے جو ہم نے رکھے پائٹی کو چھوڑا نہیں چھوڑا ٹھیک ہے برانتی ہے بہت ساری فیلی کی پائٹی چھوڑ دیئے جبکہ انہوں نے بتایا میں نے پائٹی نہیں چھوڑی ہے میں نے صرف اپنا جو ہے پد تیاغ ہے کیونکہ پد کی لالسہ ان کو نہیں ہے اس طرح کی خبروں کو دیکھنے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ سی سی این یو دیلی کے ساتھ